اسلام علیکم آج کی ہماری تھیوری ہے وہ ہے گول اورینٹڈ تھیوری اس تھیوری کو گول سیٹنگ تھیوری بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کا تھوڑا سا ایک سمال سا ڈیفرنس ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ گول سیٹنگ تھیوری کو گول اورینٹڈ تھیوری بھی کہتے ہیں یہ موٹیویشن تھیوری ہے اور یہ جارج میلر نے اس تھیوری کو دیا تھا اور یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے گول کے ساتھ کس طرح لنک ہیں اور گول جو ہیں ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں میں تھیوری کو آگے پڑھانے سے پہلے دو تین باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھئے آپ نے دن کا آغاز کیا اور آپ نے اپنے جو آج کے دن کے ٹارگٹس ہیں جو گولز ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں تو کیا وہ اور ایک بندہ ہے اس نے بھی دن کا آغاز کیا لیکن اس نے اپنے ٹارگٹس لکھے ہوئے نہیں ہیں ڈیسائیڈ نہیں ہیں کیا کون بندہ جو ہے وہ کام میں موٹیویٹڈ ہوگا وہی موٹیویٹڈ ہوگا کہ جس نے پروپر پلاننگ کی ہوئی ہے جس نے گولز ڈکھے ہوئے ہیں تو انسان کو اس کے جو گولز ہیں یہ وہ موٹیویٹ کرتے ہیں یہی یہ تھیوری یہ بات کرتی ہے دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گول سیٹنگ اور گول اورینٹڈ میں کیا فرق ہے گول اورینٹڈ تھیوری یہ ہوتی ہے کہ اپنے گولز کو ڈیسائیڈ کرنا یعنی ہمارے گولز کون سی ہیں یعنی اس کے اندر میں گولز سیٹ نہیں کیے میں جس گولز کو ایک ہوای فیر کر رہا ہوتا ہوں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ میرے گولز کیا ہوں گے پھر میں اس کو ایک تھوڑی کلیر جو ہے نا مطلب ہوای فیر نہیں گول میں اس کے اندر سیٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ یعنی میرا جو ہے نا وہ ٹو 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 ٹی تھی دی کے اندر میرا یہ ٹارگٹ ہے تو یہ میں نے اپنا گول لکھ لیا ہے اور میری اس کے مطالع کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ بھی ہے کہ یہ یہ نا میں نے مارچ کے منتھ میں میرے یہ ٹارگٹ ہیں اپریل میں جون میں مئی میں جون میں اور یہاں پھر اگلے سکس منتھ میں میرے یہ ٹارگٹ ہوں گے تو یہ والی چیز جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے گول اوڈینٹڈ ٹھیک ہے آپ کو اپنی کلیر آپ کا اپنے گول سیٹ کرتے ہیں گول کی کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے یہ ہوتا ہے ہمارا گول اوڈینٹڈ دوسرا گول سیٹنگ گول سیٹنگ is more important than گول اوڈینٹڈ وہ کیسے گول سیٹنگ میں نہ صرف آپ گول کو جو کے متعلق کلیر ہوتے ہیں گول کو آپ نے فائنل کیا ہوتا ہے بلکہ اس کے اندر آپ اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ جو ڈیٹرمنٹ ہوتے ہیں گول کو اچیو کرنے کے لیے بھی آپ اچیوئنگ گولز کو آپ کا جو اصل فوکس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے گولز کو اچیو کرنا ہے تو یہ چیز ہوتی ہے گول سیٹنگ کے اندر تو آپ خود ہی دیکھ لیں جس کے اندر آپ اچیو کرنا ہے تو important تو وہی ہوگی یہ تھا گول اور انٹر گول سیٹنگ اب باقی بات اب یہ میں نے ڈیفرنس بتا دیا تو اب آپ نے confusion نہیں ہونا جب بھی کہیں پی ایسی بات ہو تھوڑا سا آپ نے mode کر دینا باقی یہ theories similar ہیں اچھا یہ کہتی ہے کہ انسان جو ہیں اس کا goals جو ہیں اس کا motivate کرتے ہیں جو goals وہ جو specific goals ہوں یعنی ایک overall broader goals نہیں ہونے چاہیے کہ میں نے اس منت کے اندر نہ میں نے اس دو ہزارتے اس کے اندر دس لاکھ روپے کمانے ہیں آپ نے کر دیا آپ نے ہوائی فہر بار دیا لیکن آپ complete understanding ہو کہ مجھے ٹھیک ہے ایک دس لاکھ مجھے چاہیے تو مجھے ایک منت کے اندر کتنے بنے گا 83,000 بنتے ہیں مجھے 83,000 چاہیے ایک منت کے اندر مجھے ایک دن کے اندر کتنے ہیں مجھے چاہیے وہ جا کے I think 25,600 بنے گا 25,300 ہاں تقریباً اتنے 25,200 بن رہا ہے 21,200 بن رہا ہے جو بھی اچھا مجھے وہ ہونا چاہیے ایک گھنٹے کی میری اتنی مطلب ایک کاروباری بند ہے تو اس کا مطابق دیکھے گا ایک proper planning کرے گا کہ مجھے تو جو specific ہونے چاہیے challenging goals ہونے چاہیے اتنا حلوہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں جو ہے نا وہ سمجھے کہ پورے سال میں دو بر تہیس کے اندر میں نے جو ہے نا وہ پیچاس ہزار کمانے ہیں وہ یارتے اتنی تنخواہ تیری جو ہے نا وہ ایک منت کی تو سائیڈ پر کردے تیرے گول پورے ہو سکتے ہیں مطلب یہ goals جو ہے نا وہ goals challenging ہونے چاہیے جو انسان کو motivate کریں goal کو set کرنا goals کی clear understanding ہونا goals جو ہمیں motivate کرتے ہیں یہ ہمیں drive کرتے ہیں کہ اپنے ان کو achieve کرنے کے لئے اس کے بعد ہے goal oriented theory goal oriented یہی اس کی example میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو جیسے میں نے weight loss کرنا ہے تو weight loss کرنے کے لئے پہلے میں دیکھوں گا کہ میرا weight کتنا ہے میرا weight ہے 70 kg اور ایک ideal weight اس age کا کتنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 55 اب میرا weight extra کتنا ہے 15 کلومیٹر 15 kg ہے میں نے اس کو کم کرنا ہے تو میں اس کے لئے proper planning کروں گا second اسی طرح میں اپنے educational target set کرتا ہوں کہ مجھے جو ہے نا وہ اتنے یہ books میں نے پڑھنی ہے اس سال میں یا کئی development کے حوالے سے ہم کوئی planning کرتے ہیں یا اپنی sports کے حوالے سے یعنی کوئی بھی goal ہوتا ہے اس کے لئے clear understanding ہو پھر اس goal کو achieve کرنے کے لئے ہماری جو ہے نا وہ ہم نے اس کو وہ specific ہو وہ challenging ہو وہ ہمیں motivate کرے وہ goals ہوتے ہیں کچھ limitations بھی ہیں اس کی motivation limitation یہ ہے ہر شخص جو ہوتا ہے نا وہ ہم goals تو بنا لیتے ہیں لیکن کیا ہماری ability بھی ہے goals کو achieve کرنے کے لحاظ سے یعنی ایک بند نے goals بنائے ہیں اور میں نے اسے سنو اور میں نے بھی اپنے goal decide کر لیا ہو سکتا ہے تو میری کیا ability ہے اس کے مطابق اچھا it may be possible people have not required ability to achieve goals ہو سکتا ہے ان کے اندر وہ ability نہ ہو اس طرح بہت سارے external factors بھی ہوتے ہیں جیسے اب goal میں نے بنا لیے یعنی میں نے target بنا لیا کہ میں نے one million جو ہے وہ فلان اس year کے اندر میں نے وہ collect کرنا ہے یا میرے یہ اتنی ہونی چاہیے balance ہونا چاہیے اب اس goal کو achieve کرنے کے لیے external factors کو میں نے ignore کیا ہو سکتا ہے کہ میرے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے اور وہ بیمار جو ہے اس کی treatment کو اتنا میں تو مکروز ہو جاؤں میرے کچھ ایکسے ایکسٹرا جو ہے وہ خرچیں نکل آئیں ٹھیک نہیں اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں تو یہ چیزوں کو consider نہیں کیا گیا تو اس کے علاوہ یہ goals oriented کی ہے یہ کہ specific goals specific ہونے چاہیے یعنی آپ کو اس کو توڑ موڑ کے نا بلکل چھوٹے level پہ لے کے آنا چاہیے difficult بھی ہونا چاہیے اتنا آسان سا goal بھی نہیں ہونا چاہیے پھر آپ کو feedback بھی اپنے goal کو دینا چاہیے جیسے جیسے آپ کریں اس کے ساتھ commitment ہونے چاہیے complexity بھی یعنی task complex بھی ہونا یعنی وہ میں نے پہلے آپ کو باتیں بتا دی ہیں کہ specific ہو تھوڑا سا مشکل ہو تھوڑا سا آپ کا commitment بھی ہو یہ سارے چیزیں ہونے چاہیے ability بھی specific ہو تاکہ آپ goal کو عجیب کر سکے یہ جو چیزیں میں نے نہیں پڑھنی آپ اس کو پڑھ لیجئے گا concept آپ کے clear ہونے چاہیے اپنا خیار رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ خیلہ